اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دنیا کے ساتھ اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی مذبان آسماء اقبال آج پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس ایشو پر جس پر دنیا بھر میں بہت زیادہ بات کی گئی ہے اور یہ ایشو ہے کہ افغانستان سے جس طرح سے امریکہ نے اپنی اور اپتہادی افاج کا انخلاق کیا ہے اور جو کچھ افغانستان کے اندر ہوا ہے کیا وہ صحیح ہے کیا اس کے لئے بہتر سٹریٹیجی اپنائی گئی تھی آج اسی کو لے کر سوالات ہوئے ہیں امریکی سینٹ کی آرم سرنس کمیٹی نے پیشی کے موقع پر امریکی وزیر دفاع بلائن آسٹن چیئرمنٹ جائنٹ چیپس آف سٹاف جنرل مارک ملے اور امریکی سینٹر کمانڈ کے جنرل میکینزی سے آپ کو بتائیں کہ ڈیموکریٹس اور ریپبلیگن سینٹر کی جو سینٹرز ہیں ان کی افغانستان سے امریکی انخلاق سے متعلق جو سوالات کیے گئے ان پر جو جوابات دیے گئے ہیں ان پر ایک ہنگامہ بپا ہو گیا ہے امریکی اعلیٰ ترین فوجی کا عادت کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے صدر جو بائیڈن کو یہ مشورہ دیا تھا کہ افغانستان میں کم از کم پچیس سو امریکی فوجیوں کی موجودگی برقرار رکھی جانے چاہیے جنرل مارک نے سوال کا جواب دیا اور جنرل میکینزی نے کہا کہ انہوں نے ذاتی طور پر افغانستان میں امریکی فوج کی موجودگی کی سفارش کی تھی ناظرین امریکی صدر جو بائیڈن نے گزشتہ مہینے ایک نجی کیوی چانل سے باتشک کرتے کی تھی اور کہا یہ تھا کہ انہیں کچھ ایسا یاد ہی نہیں ہے کہ کیا انہیں ایسا کوئی مشورہ دیا گیا تھا کس نے ایسا مشورہ دیا تھا کب دیا تھا ان کی یاد داشت اس بارے میں کوئی جواب نہیں کر رہی ہے بہرحال جی گزشتہ روس کمیٹی کی کاروائی کا جب آغاز ہوا تھا تو پہلے وزیر دفاع جو ہیں لائیڈ آسٹن اور اس کے بعد جنرل مارک ملے نے ان دونوں نے باری باری اپنے بائینات کلم بند کروائے ہیں آرمز سرویسز کمیٹی میں وزیر دفاع اور فوجی قیادت سے چھ گھنٹے تک افغانستان سے امریکی انقلاع اور کابل ائرپورٹ پر ہونے والی افراد تفریق کے حوالے سے سوالات کیے گئے ہیں ناظرین امریکی پارلیمان میں گزشتہ ماہ افغانستان سے امریکی فوج کے انقلاع پر آلہ ترین امریکی حکومت اہتداروں اور فوجی قیادت کو آج سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا ہے کابل میں طالبان کی تیزی سے پیش قدمی جس پر بہت سارے سوالات کرے ہوئے تھے اسی باعث یہاں حکومت کا جو افغان حکومت تھی اس کا خاتمہ ہو گیا تھا کمیٹی میں سماعت کا جو ناکاد ہے انقلاق چند ہفتوں بعد کیا گیا تھا جہاں غیر ملکی طاقتیں اپنے شہریوں کو گھر واپس لانے میں مصروف تھی جبکہ ہزاروں افغان خود کو ریسکیو کیے جانے کی اپیلیں کر رہے تھے گو کہ اگر یہ کہا جائے کہ صورتحال بہت زیادہ اب تر تھی تو ایسا کہنا غلط نہیں ہوگا لیکن ناظرین انقلاق دوران چھبیس اگرس تو کابل ائرپورٹ پر ہونے والے دھماکے میں بھی ایک سو بیاسی لوگ مارے گئے تھے جن میں تیرہ امریکی فوجی بھی شامل تھے چند ریپبلیکنز سینیٹرز نے جنرل مارک ملے سے استیفہ کا مطالبہ بھی کر دیا ہے کیونکہ بہت زیادہ ان پر تنقید کی گئی ہے ان کی پولیسی پر تنقید کی گئی ہے ان کے مشمنوں پر تنقید کی گئی ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ مارک ملے نے استیفہ دینے سے صاف انکار کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایسا کوئی بھی مطالبہ تسلیم نہیں کریں گے جبکہ دوسری جانے بائی چھاؤس کے پیس سیکیٹری جین ساکی کا کہنا ہے کہ صدر کو افغانستان سے متعلق تقسیم ہوئی بھی رائے ملے تھی جبکہ جنرل مارک ملے کہتے ہیں کہ ہمارے پیادی شراکتدار اور مخالفین ہماری ساتھ کا جائزہ لے رہے ہیں کہ حالات کیا روکر تیار کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کا خیال یہ ہے کہ ہمارا بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے کہا یہ جارہا ہے ان کی جانب سے کہ نقصان امریکہ کا ہوا ہے لیکن بہت ساری جگہوں پر یہ باتیں بھی آ رہی ہیں کہ یہ جو غلط پولیسیاں تھیں غلط مشورے تھے یا جو صحیح مشورے تھے ان کو نہ سنے جانا تھا اس کی وجہ سے افغانستان کا نقصان بہر پر آتا ہوا ہے نقصان اصل میں کس طرح اسے ہوا ہے کس کا ہوا ہے اس کا ازالہ ممکن ہے نہیں ممکن ہے اس پر ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ویڈیو لینک پر بریگیڈیا ریٹائیڈ سید نظیر صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں ماہر ہیں خاص طور پر افغان امور کے امریکہ کو لے کر بڑی گیری نکاح رکھتے ہیں انہیں بیلکم کرتے ہیں اسلام علیکم بریگیڈیا صاحب جی والیکم السلام سید صاحب بہت شکریہ سر آپ ہمارے اس شوک کے لیے وقت نکال رہے ہیں سید صاحب پچھلے دنوں ہم نے دیکھا جب امریکہ پر تنقید ہوئی کہ جو دعوے امریکہ لے کر آیا تھا وہ تو پورے ہی نہیں کیے گئے جس طرح سے کہا گیا تھا کہ افغانستان کی صورتحال کو بہتر بنائیں گے دہشتگردی کا خاتمہ کریں گے وہ ختم نہیں ہوا جب امریکہ سے یہ سوال کیا گیا وہاں کے صدر سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس دعوے سے گئی نہیں تھے ہم تو یہاں کی جو لوگ ہیں ان کی سماجی ترقی کے لیے یہاں پر آئے تھے لیکن یہ کیا سماجی ترقی ہوئی کیا نہیں ہوئی وہ ساری چیزیں بھی سامنے ہیں اور آج امریکی سینٹ کی جو آرم سرویسز کمیٹی ہے اس میں پیشی کے موقع پر یہ بڑے بڑے انکشافات کیا گیا ہیں صدر کو مشورہ دیا گیا تھا صدر نے سنا نہیں یہ بہت اہم سوالات ہیں اور یہ اہم سوالات ان کے سینٹ کانگریس کمیٹی کے ٹسٹیمنی میں ان سے کیا جا رہی ہیں اور ان کی گریلنگ ہو رہی ہے اس میں جو دیفنس سیکٹریز آسٹن شاملے اس کے علاوہ جائنٹ چیف مائک ملر شاملے اور اس کے علاوہ جو سینٹ کام کمانڈر ہے میکنزی جنرل میکنزی وہ بھی شاملے اور یہ تینوں آج کل اند آئی آف دا سٹام ہے مادون یوں ہوتا ہے کہ ایک طرف پر پنٹاگان دوسری طرف پر سٹیڈویٹ دپارٹمنٹ اور تیسری طرف پر وائٹ ہاؤس وہ بائیڈن کا زمانہ ہو یا وہ ٹرمپ کا زمانہ ہو دونوں طرف سے دیار انڈر فائر اور وہ انڈر فائر کس طریقے سے ہیں کہ وہ بلیم گیم آپس میں بھی کھیل رہے ہیں آپ نے جس طریقے سے ذکر کیا کہ بائیڈن نے خود کہا کہ ہم وہاں پر نیشنل ریکنسٹرکشن کے لیے نہیں گئے تھے ہم تو وہاں پر کانٹر ٹیررزم کے لیے گئے تھے اور ہم نے اسامہ بن ایلادن اور وہاں پر بدلہ لے لیا نائن الیون کا اور اس لیے ہم آپ واپس آئے ہیں جبکہ دوسری طرف پر اس دوران مکمل طور پر بوش کے زمانے میں اس کے علاوہ اوباما کے زمانے میں پھر ٹرمپ کے زمانے میں یہ دعوی کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے ادھر ڈیموکریسی لائی ہم نے ریکنسٹرکشن کر لی ہم نے ایک بہت بڑے آرمی کو ادھر بنایا ہے اور طالبان کہانا اور فنڈمنٹل اچھی ایکسٹریمیس کہانا ابھی ناممکن ہے لیکن دوسری طرف اب یہ کہا جاتا ہے دوسری طرف پر دیکھ لے کہ ان کے جو پنٹاگون کے جو تینوں کمانڈرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ٹرمپ کو بھی مشورہ دیا تھا اور بائنن کو بھی مشورہ دیا تھا یہ جو بائنن میں تضاد ہے جس کا برگیجے صاحب آپ خود ذکر کر رہے ہیں اس تضاد کی وجہ سے کتنا ساکھ کو نقصان پہنچے گا امریکہ کی آج یہ جو سینٹ کی آرم سرویسز کمیٹی کے اندر جو ساری صورتحال ہوئی ہے جس طرح سے تینوں کمانڈرز نے یہ بیانات دیئے ہیں سر جی بہت بڑا دنیا کے سامنے وہ جو یونیلٹرل سپر پاور تھا وہ بالکل ایکسپوز کڑا ہوا ہے اور وہ ایک کٹہرے میں ہے جس سے خود بھی سوالات ان کے اپنے لوگ ریپبلکنز و یا ڈیموکریٹس و پوچھ رہے ہیں اور دوسری طرف پر آپ دیکھ لیں کہ دنیا ان کی طرف دیکھ رہی ہے بلکہ یورپ نے تو یہ کہا کہ ایٹ از اینڈ آف امریکن سینٹری یا امریکن سپر میسی وہ ختم ہو چکے ابھی وہ ایک سپر پاور نہیں رہا دوسری طرف پر یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی اتنی بڑی انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی ہے جن کے ریسورسز پوری دنیا کے انٹیلیجنس ایجنسی سے زیادہ ہے اور ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ شبغنی کی حکومت کتنی کرپ تھے اور دوسرا ان کے جو فورسز ہیں ان کے ایکچوال سٹرنگ کتنا ہے اور وہ کس مقام تک لڑ سکتے ہیں کہاں تک نہیں لڑ سکتے وہ بالکل کولیپس کر گئے تو یہ ایک بہت بڑا انٹیلیجنس فیلئر اور ان کا جو سٹریٹیجک پلاننگ تھی جس طریقے سے مارک میلن نے کہا ہے کہ یہ ایک سٹریٹیجک پلانڈر تھا یا فیلئر تھا جو کہ وہ امریکہ سے یہ سرزدو آئے اس کی ذمہ داری پر گیٹیر صاحب کس پر ڈالی جائے صدر تو کہہ رہے ہیں کہ انہیں کب ایسا مشورہ دیا گیا کس نے یہ مشورہ دیا انہیں تو کچھ یاد ہی نہیں ہے کہیں یہ ساری چیزیں ڈاکومنٹ ہو رہی ہوتی ہیں کہیں پہ ریکارڈ موجود ہوتا ہے اگر کسی جنرل کی جانب سے پریزیڈنٹ کو ایسا مشورہ دیا جاتا ہے یا بس اگر صدر نے کہہ دیا ایسا کوئی مشورہ نہیں دیا گیا تھا تو آج یہ ساری باتیں جو جنرلز نے کی ہیں یہ ساری بلکل رد ہو گئیں جو صدر کہیں گے بس وہی مانا جائے گا صدر ذمہ دار نہیں ہے جنرلز نے مشورہ نہیں دیا تھا ہم یہ سمجھ لیں دیکھ لوں جب اس سے سوال کیا کہ آپ نے اس طفح کے انہیں دیا کہ جب ریزائن کر لیتے تو اس نے کہا کہ میں پولیٹیکل لیڈر نوی ہوں ملٹری لیڈر اس سے پھر بڑے گہرے اثرات ٹروپس کے مرال پر پڑھتے ہیں اور میں نے ایک مشورہ دیا تھا پریزیڈنٹ کا ثوابی دید ہے اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے دوسرا اس نے یہ بھی کہ میں نے چائنہ کو بھی رین فورس کر آیا تھا اور ان کو یقین دیانی کر آیا تھا کہ تعلقات پیسے رہیں گے اور اس میں کوئی تناؤں نہیں آئے گا مطلب ہے کہ ٹرمپ کوئی جنگ نہیں چڑے گا اسی طرح ایران کے ساتھ بھی اس کے رابطے تھے اب اسے وہ انکار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کو شکست ہوا ہے اب شکست کے قبول کرنے کا ان میں وہ اس قسم کا مادہ یا بھی دربل نہیں ہے جو اس کی پریزیڈنسی ہے یا ان کا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے یا ان کا پنٹاگان ہے علانکہ یہ دنیا کے سامنے سب سے بڑا سٹریٹیجک فلیر جو امریکہ نے فیس کیا ہے اس کو ایکسپٹا اب یہ ایک اور چیز بھی سامنے آئی ہے اور وہ یہ ٹونٹی ٹو سینیٹرز کا جو انہوں نے بل پہ پیش کیا ہے کہ ان سارے کا ایک آڈٹ اور ایک قسم کا ٹونٹی ایرز کا محازنہ کیا جائے کہ ہم نے کیا سیکھا اور کیا کردار رہا اور اس میں پیرا لائز کا کیا کردار رہا اور اس میں پاکستان کے بارے میں دو چپٹرزیں بلکل برگیڈیے صاحب بہت کچھ ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے جو بھی سیچویشن ہوئی ہے جو بھی الزامات لگ رہے ہیں یہ ان الزامات کی تردید کی جا رہی ہے امریکی صدر کی جانب سے لیکن یہ فرما دیجئے گا کہ کچھ اتحادیوں کے لیے بھی سبق ہے یہ جو سیچویشن ابھی ہمیں آرم سرویسز کمیٹی کے اندر آج دکھائی دی ہے یا جس طرح سے بائیڈن کے بیانات آ رہے ہیں دونوں آپس میں اختلاف کر رہے ہیں وہاں کے جنرلز بھی ہیں جو ہیڈ کر رہے ہیں فوج کو اور جو حکومتی معاملات چلا رہے ہیں ان میں جب اتفاق نہیں ہے اتحاد نہیں ہے تو اس میں یہ جو ان کے اتحادی رہے ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے پھر اتحاد تو بہت ساری جگہوں پر کمزور ہوگا ڈگمگائے گا سر جی بالکل یہ کھلا تزاد ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں اور اس تزاد کے نتیجے میں جو ناٹو یا لائز ہیں وہ اپنی طرف پر دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے اپنا ایک کمیشن یا یورپین یونین کا وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا اور امریکہ نے ٹرمپ صاحب نے تو ان کو انبود بھی نہیں لیا تھا یہ بائیڈن نے تو چار مہینے ایکسٹنڈ کیا تو تب ان کو انبود لیا گیا اور تیسری بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑا لیوزر خیب وہ تو امریکہ ہے لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے کہ یہ جس کو ہم دفاع کر رہے ہیں یورپ کا وہ ہمارے ساتھ اس طریقے سے مضبوط کھڑے نہیں ہوئے تھے یہ بھی ایک بلیم ان پر لگا رہا ہے اور تیسری بات یہ ہے کیا بھی انہوں نے جو قوارڈ بنایا تھا وہ قوارڈ کی بجائے ابھی اوقاس بنان رہے اور پتہ نہیں اوقاس کی بجائے پھر کیا بننے والا ہے اسی طرح پاکستان کو وہ تعریف کرتے تھے کہ طالبان کو میس پر لے آئے فیسیلیٹیٹ کیا دوہہ معایدہ ہوا اور ساتھ ساتھ ابھی بھی کہہ رہے کہ نہیں یہ طالبان کے ساتھ ان کا کیا رولتا اور ان کے آنے میں ان کا کتنا کردار ہے بیلیڈیو صاحب کلیئر نہیں ہے سید نزیز صاحب امریکہ خود ابھی تک کلیئر نہیں ہے کیا مقاصد لے کر گیا تھا کیا مقاصد حاصل ہوئے ہیں اس میں بھی وہ کلیئر نہیں ہے کہاں پر پالیسی کیا بنانی تھی کیا بنائی گئی اس پر بھی کوئی کلیرٹی موجود نہیں ہے پاکستان کے کردار کے حوالے سے آپ نے بات کی بلکل صحیح بات ہے کبھی سرہا جاتا ہے کبھی تنقید شروع ہو جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں بھی سمجھ سے باہر ہیں لیکن یہ امریکہ کے لیے جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے تنقید جو ہو رہی ہے افغانستان کو لے کر خاص طور پر وہ اور زیادہ بڑھ سکتی ہے بہرحال بگیڈی ریٹائیڈ سعید نظیر صاحب سر آپ ہمیں صاحب موجود تھے ویڈیو لنک پر ہمارے پروگرام کے لیے اپنے وقت نکالا سر بہت شکریہ آپ کا ناظرین امریکی سینٹ کی آرم سروسز کمیٹی میں پیشی کے موقع پر امریکی وزیر دفاع نے کیا کہا ہے دیگر جانرلز نے کیا کہا ہے یہ تو ہم آپ کو بتا رہے تھے لیکن جب افغانستان کے حوالے سن سے یہاں پر سوالات پوچھے جا رہے ہیں تو کیوں نہ کچھ افغانستان ہی کی بات کر لیں وہاں سے بھی بڑی خبر آ رہی اور بڑی خبر یہ ہے کہ کئی دہائیوں سے جاری تنازعات موسمیاتی تبدیلی اور پانی کے ناقص انتظامات کے بعد افغانستان کا جو دارل حکومت ہے اسی کو پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے کہ باقی شہروں کی تو کیا بات کریں دارل حکومت میں یہ صورتحال ہے اور یہ جو قلت ہے یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ بنتی جا رہی ہے اور یہ بڑا مسئلہ اب یہاں پر حکام کو بڑا پریشان کیے ہوئے ہیں کابل کے امیر حمداللہ نومانی نے بتایا ہے کہ کسی بھی شہر میں مکمل طور پر پانی کی قلت کی وجہ سے بہت برے حالات ہو سکتے ہیں نومانی کا کہنا تھا کہ حکومت ان کمپنیوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو شہر میں جو کابل میں پینے کا صاف پانی پر اہم کرتی ہے کیونکہ حکومت کو اس وقت انتہائی دور دراز علاقوں سے پانی منگوانا پڑتا ہے اور کابل میں سپلائے کرنا پڑ رہا ہے کچھ مناظر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ لوگ کس طرح سے پانی کو ترس رہے ہیں کس طرح سے پانی حاصل کر رہے ہیں صورتحال یہ ہے کہ درجنوں کی تعداد میں آپ خود دیکھئے ٹی وی سکرین پر خواتین بچے بڑے کبھی مسجدوں سے پانی لے کر آ رہے ہیں کبھی کونوں کے پاس اپنی باری کے انتظار میں کھڑے دکھائی دیتے ہیں مسائلین کی طرف سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ گھنٹوں انتظار کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود پانی کی خالی بالٹیاں لے کر اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں اور بالکل بھی ان کو پانی دستیاب نہیں ہو رہا ہے یو ایس ایڈ کی بات کریں تو ان کے مطابق صرف بیالیس پیصد افغانیوں کو پینے کا ساپ پانی تک رسائی حاصل ہے یعنی صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ گمبیر ہے اور صرف یہی ستائیس پیصد دہی آبادی جو ہے اس کو سفائی کی سہولیات میسر ہیں فود پروگرام کے مطابق اگر پانی کی قلت کے اس مسئلے کو سنجیدگی سے حل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تو جلد یہ بہران سنگین نویت اختیار کر سکتا ہے یعنی آپ اندازہ کریں کہ ابھی یہ جو صورتحال ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو صورتحال ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ دیکھنے میں بہت زیادہ سنگین لگ رہی ہے لیکن حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کچھ نہیں کیا گیا فاری طور پر تو یہ صورتحال اور زیادہ سنگین ہو جائے گی اور زیادہ گھمدیر ہو جائے گی یہ بچے دیکھیں وہاں پر ہم نو آمان کی صورتحال دیکھ لیں لوگوں کے گھر تباہ برباد ہو گئے ہیں بہت سائے لوگ کے کاروبار نہیں ہیں بہت سائے لوگ جوبز پر نہیں جا پا رہے ہیں آ لیں کہ وہاں پر حکومت کوشش کر رہی ہے طالبان کے صورتحال کو کنٹرول کیا جائے لیکن آبویسلی اس میں کچھ ٹائم لگے گا جب تک ٹائم لگے گا تب تک لوگ جو ہیں وہ اور چیزوں کو لے کر بھی بہت زیادہ پریشان ہو گا اور اس میں ایک بڑی چیز یہ سامنے آ گئی ہے کہ جی کابل میں پینے کا صاف پانی ہی دستیاب نہیں ہے پینے کے لیے پانی نہیں ہے تو ظاہر ہے روز مرہ کی ضروریات کے لیے بھی وہاں پر پانی دستیاب نہیں ہوگا بہرحال جی صورتحال ٹھیک ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے دو سوالات ہیں اور سوال پکائر بہت سارے ان سب کا جواب جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے عرشد ایچ اباسی صاحب سے ماہر محولیات ہیں ایکسپارٹ ہیں واتر اینڈ پاور کے ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ آخر کیا وجہ بنی ہے کہ کابل میں صورتحال یہ ہے اسلام علیکم عرشد صاحب جی عرشد صاحب عرشد صاحب سب سے پہلے تو بتا دیجئے گا کیا وجہ ہے اس طرح سے کسی بھی شہر سے پانی کا بلکل ختم ہو جانا ذمہ دار کون ہے اس پر تو ہم یقیناً بعد میں بات کر رہے ہوں گے لیکن ماہولیات کو لے کر آپ بتائیے کہ کیا وجہات بنتی ہیں سہونے کے دیکھیں یہ جو ڈراؤٹ اس سال آیا ہے بڑا سیئر ڈراؤٹ آیا ہے پورے فرمانستان میں کچھ ڈسٹرٹ سپیشلی جو ایران کے ساتھ ہیں تو فرمانستان کے ساتھ ہیں وہ ان کابل اس میں سیئر ہے جبکہ یہ واہان کیا یہ سیئر ہے یہ اس میں کنا نہیں لیکن یہ نائنٹین ایٹی کے بعد جب تو یہ فرمانستان ایک وائلنگ پوائنٹ بنا ہے مجھے آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑے گا آپ کی آواز میں بہت زیادہ دسٹرشن ہے بلکل ہم آپ کو کلیرلی نہیں سن پا رہے ہیں دوبارہ آپ کو کال ملاتے ہیں اگر پرابلم آپ کی طرف سے آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ تھوڑے سے اپنی جگہ جہاں پر آپ موجود تھے ہم سے بات کر رہے تھے بارال جی ارشد ایچ اباسی صاحب فرما رہے تھے کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں ہمیں آج کیسے پروگرام میں وجہ بھی ڈھونڈنی ہے اور پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا اس کا کوئی حل ممکن ہے کہ طالبان حکومت جو ہے وہ حل نکالنے کی طرف بات کر رہی ہے کوششیں کر رہی ہے وہ کیا حل ہے جو ہو سکتا ہے یہ ہمارے ایکسپرٹ ارشد ایچ اباسی ابھی کچھ طرح میں ہمیں بتا رہے ہوں گے لیکن ایک بار پھر سے آپ کو بتا دیں کہ یہ جو مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ افغانستان کے کسی کوئی دور دراز علاقے کے مناظر نہیں ہیں کسی دہی علاقے کے مناظر نہیں ہیں بلکہ یہ کابل کے مناظر ہیں جو دار الخلافہ ہے دار الحکومت ہے اور آپ دیکھئے کہ یہاں پر آپ کو بزرگ دکھائی دے رہے ہیں عورتیں دکھائی دینے بچے دکھائی دینے سب کو ایک ہی ٹینچن ہے کیا ٹینچن ہے جی کہ گھر میں پانی نہیں ہے پینے کا پانی نہیں ہے اور اگر کہیں پر پانی مل رہا ہے تو وہ پانی صاف نہیں ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا بھی آج ہم کوشش کریں گے پروگرام میں تائین کر سکیں لیکن ارشد ایچ اباسی صاحب میں بتایا تھے کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں ارشد صاحب آپ تک آواز آ رہی ہے میری جی آپ کی آواز بھی ہم تک بلکل کلیئر پانچ ارشد صاحب فرمائیے گا کیا کہہ رہے تھے آپ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ڈراؤڈ کا فینومنہ ہے یہ اکھمنستان میں نائنٹین ایٹی کے بعد تقریباً ہر نو سال یا دس سال کے بعد آتا ہے یہ ایک یونیورسل اوبزرویشن ہے اس سال ڈراؤڈ کافی سیریز ہے لیکن اس کا مطلب یہ بلکل ہر چیز نہیں ہے کہ کابل میں اس قسم کی پانی کی شارٹی ہونی چاہیے لیکن آج سے میں پانچھے دفعہ کابل گئے ہوں انہیں کبھی ایک اگزامن کیا تھا اور ابھی ایک جو ڈہم ہے جس کا نام ہے شاہ اروس ڈہم اروس ڈہم یہ چار سو پچیس ایک میلین اکر فیٹ کا یہ کمپلیٹ ہو گیا ہوا ہے اس کی اناگریشن ہونی تھی جون میں پھر خیال میں ایک تو وہ ڈیلے ہوگی اس ڈیلے ہونے کی وجہ سے کابل میں جو پانی ہے وہ پانی کی شارٹیج ہوگی لیکن کابل کے پانی کی جو شارٹیج ہے یہ بیس سال جب نیٹو ہوتی بھی امریکن بھی رہے ہیں وہ بھی اڈرس نہیں کر سکے کیونکہ تقریباً آلماس 45 لاکھ کے شہر کو تقریباً 35 پرسنٹ لوگوں کو پائپ بارٹر ایویلیبل تھا اس پر جو سیف بینکنگ ایویلیبل تھا وہ تو پندرہ پرسنٹ ہو تھا باقی جو گراؤنڈ اکو فائر ہے وہ تھوڑا سا ڈپلیٹ ہو رہا ہے اوور ایسپلائیٹیشن ہو رہی ہے پمپنگ کی لیکن ایک دی سیم ٹائم چونکہ وہاں ایک بیسن ہے گراؤنڈ اکو فائر میں ریور لوگر کا وہ ڈپلیشن کی وجہ یہ ہے کہ جو انوارمنٹل ڈگریڈیشن بزشتہ چالیس سال میں وہاں پہ ہوئی ہے یہ دنیا میں انپریسیڈنٹی یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا یہی کہ پہلے ریشنز آئے پھر امریکانز آئے وہ کیا کرتے تھے ظاہر ہے کہ وہ جاہدین کی پیچھے جاتے تھے یہ جاتے تھے جنگل میں جو فارسٹ ہے جو کیچ مٹیری ہے اس کیچ مٹیری کو بائی ڈیزائن کلیر کیا گیا اور ایک بات بڑے کلیر ہے جس میں شاید میرے خدمے کوئی میری دس پی ایچڈی ہو چکی ہے کہ فارسٹ کا رین فال کا درائیٹ آپ اس میں ریلیشن ہے وہ فارس ریفنستان میں آج تقریبا 21% رہ گیا جو تقریبا 100% بینچمار کریں 1990 سے آنورڈ اب فارس ڈبلیڈ ہو گیا پھر تو یہی بات ہوگی جس راجستان یا تھر میں ہے وہ بارشیں کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی یہ ڈراؤڈ کا آ جانا فارس کا غائب ہو جانا اور ایک اور بات بھی بڑی صاف کہنی چاہیے جو منجمنٹ تھی وہاں پہ کابل ریور کی کابل سٹی کی وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کوئی اتنے ایکسیب اور اتنے جسے کہتے ہیں کہ ویجلنڈ نہیں تھے آنسوری مجھے ایک بات کہنی پڑے گی وہ یہ کہنی پڑے گی کہ جو وارٹر کو وہاں ڈیل کرتا تھے وہ کرتے تھے کابل اربن سپلائے کو کابل اربن وارٹر سپلائے یونٹ انہوں نے کئی پراجیکٹ بنائے اس پراجیکٹ میں بدقسمتی سے تقریباً 50% فیل ہوئے یا کرپشن ہوئی اب آپ دیکھیں سوڑی بات کرنی پڑے گی ایک اور چیز کی وہ یہ ہے کہ کابل کو ایک کہتے ہیں نا لالی پاپ دیا گیا اور لالی پاپ کیا تھا کہ انڈیمز نے ایمریو سائن کیا دوزار بیس میں کہ ہم شاتود نیم بنائیں گے کابل ریبر کے پر جس سے تقریباً 3,5 لاکھ ایکر فیٹ یہ پانی ملے گا کابل کو اب آپ خود سوچئے کہ جب بیٹ انڈینشنز ہو آپ اسلامباد پنڈی کا دیکھیں گے یہاں پہ سیملی نیم ہے یہاں پہ راول نیم ہے دونوں کی کمبائنگ ارشد صاحب آپ کی بات بکل سمجھ میں آگئی کہ بہت سارے ایسے اگرامات جو کیے جانے چاہیے تھے وہ بروقت نہیں کیے گئے بہت سائی جگہ پہ تو کیے ہی نہیں گئے بروقت کا تو خیر لفظی اس میں سے ہم نکال دیں تو اب یہ فرما دیجئے گا ارشد صاحب کہ فوری طور پر کیا کیا جا سکتا ہے کچھ ایسے اگرامات جو فوری طور پر کیے جائیں زیر زمین بھی کہا جا رہا ہے جی پانی نہیں ہے ڈیمز بھی آپ خود بھی فرما رہے ہیں نہیں بنائے گئے جس طرح سونے چاہیے تو حل کیا ہے دیکھیں حل تو میں نے آپ سے جیسے پہلے ارد کیا کہ شاہ روس ڈیم جو یہ مکمل ہو چکا ہے جو کہ دو ہزار پارہ میں شروع ہوا جس کو جون میں اس کی اناغوریشن ہونی تھی پچاس ملین ڈالر کا یہ ایک بڑا پراجیکٹ تھا اور بڑا پراجیکٹ یہ آپ دیکھیں دو سو چھتالیس سوٹ اوچھا ڈیم ہے اور یہ ڈیم ابھی تک کنیکٹیوٹی نہیں ہوئی کسلا کابل کی ریور سپلائی سسٹم کے ساتھ میرے خیال ہے کہ تالبان کی جو منیجمنٹ ہے ان کو سب سے پہلے وہ جو کنیکٹیوٹی ہے کنیکٹیوٹی ہے کنیکٹیوٹی مینن وہ جو پائپ لین آ رہی ہے جو آئے گی جو چار فٹ آئے کی ہے اس کو میرے خیال میں وار فوٹنگ کے اوپر ایک اپتے کے اندر کر سکتے ہیں یہ کوئی زیادہ دور بھی نہیں ہے یہ ہرلڈی وہاں سے چند کلومیٹر ہے وہ دور ہے سب سے پہلے کہ بات یہ ہے یہ اگر آپ بتا سکتے ہیں یہ کابل میں ایسی بچا سکتے ہیں تو کہتے ہیں سولوشنیز دیر وہ آپ کے پاس ہے وہ وہاں سے پانی آپ نے بتایا ہے کہ بڑی کلیل مدت میں ہو سکتا ہے چلیں ایک ہفتہ نہ سہی دو ہفتے لگ جائیں لیکن اس پر کابو پایا جا سکتا ہے اگر سپلائے لائن جو ہے وہ ایک پروپر طریقے سے یہاں پر بچا دی جائے بارال ارشد ایچہ باسی صاحب آپ امیسات موجود تھے ماہر ہیں آپ محولیات کے کیوں کابل میں کلت پیدا ہوئی ہے اور کس طرح سے اس پر کابو پایا جا سکتا ہے اپنی رائش شیئر کر رہے تھے اپنا تجزیہ ماہرانہ شیئر کرتے بہت شکریہ ارشد ایچہ باسی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود رہنے کے لیے اور ابھی ہم بات کر رہے تھے افغانستان کے حوالے سے کابو میں پانی کی شارٹ ایج کے حوالے سے ایک اور جگہ ہم آپ کو لے کر چل رہے ہوں گے جہاں بہت بڑی تعداد میں خواتین سے جنسی زیادتی کے واقعات سامنے آئے ہیں اور کہاں سے سامنے آئے ہیں عالمی ادارہ صحت کے ایرزاکار تھے جنہوں نے یہ تمام چیزیں کی ہیں ڈبلی ویچو کے ایرزاکار تھے کہاں کب کیوں انہوں نے یہ سب کیا اور اب کیا ہونے جا رہا ہے پروگرام میں آپ کو آگاہ کریں گے مختصر پرائیٹ کے بعد کون کہتا ہے پرنٹ میڈیا ختم ہو گیا نہیں جناب ابھی نہیں ختم ہوا بلکہ آج بھی عوام کی اصل آواز یہی ہے لاہور اسلام آباد ملتان کراچی پشاور مزفر آباد سکھر اور حیدر آباد کے بعد اب روزنامہ خبریں جنوبی پنجاب کے تل اور دوسرے پڑے شہر باہرپور سے یکم اکتوبر کو اشاعت کا باقاعدہ آغاز کر رہا ہے جناب زیاد شاہد کے ویجن اور امتنان شاہد کی قیادت میں روزنامہ خبریں باہرپور یکم اکتوبر کو آپ کے پاس ہوگا جہاں ظلم ہوگا روزنامہ خبریں اس کے سامنے کھڑا ہوگا جہاں ظلم مہا خبریں مہا خبریں مہا خبریں مہا خبریں جمہوریہ کونگو کی ہمیں بات کرنی ہے جہاں ایبولا کے پھیلنے پر عالمی ادارہ صحت کے رضاکاروں کو بھیجا گیا تھا لیکن پتہ یہ چلا ہے جب ان سے تفتیش کی گئی ہے الزامات کے بعد کہ جنسی زیادتی کے تیراسی مبینہ واقعات میں یہ رضاکار ملوث رہے ہیں جن میں خدشہ ہے کہ عملے کے بیس ارکان بھی ملوث ہو سکتے ہیں ہیلت ایجنسی کی طرف سے بنائی گیا ایک کمیشن تھا اس کمیشن سے ہی کہا گیا تھا کہ آپ نے تحقیقات کرنی ہے کیونکہ الزامات لگائے جا رہے ہیں جب تحقیقات کی گئیں تو پتہ یہ چلا کہ خواتین سے تعلقات کے بدلے میں ان کو نوکریوں کا وعدہ کیا گیا تھا یا نوکریوں کو جاری رکھنے کے لیے یعنی جو خواتین آن جاب تھی ان سے کہا گیا کہ اگر آپ کو اپنی جاب بچانی ہے اگر آپ کو اپنی جاب پر رہنا ہے تو پھر آپ کو جنسی تعلقات قائم کرنا پڑیں گے ان کو مجبور کیا گیا ایجنسی کے سربراہ جو ہیں تیڈراس انہوں نے جنسی اس تحصال کا شکار خواتین سے معافی مانگ لی ہے اور ان خواتین کی تعداد جائے کوئی ایک دو نہیں بتائی جاتی ہے درجنوں میں بتائی جاتی ہے جسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 83 83 ایسے واقعات اب تک ریپورٹ ہو چکے ہیں یہ وہ واقعات جو ریپورٹ ہوئے ہیں جو تسلیم کر لیے گئے ہیں جو مان لیے گئے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو تسلیم نہیں کی گئی یا ریپورٹ ہی نہیں ہوئی ہیں تو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جنسی اس تحصال کی جروح کام ہے اس کے لیے اب سخت قوانین بنانے کا تیڈروس کی جانب سے سربراہ کی جانب سے وعدہ کیا گیا ہے ان کی طرف سے کہا یہ بھی گیا ہے کہ ان چار ملازمین کو نوکلی سے برخواست کر دیا گیا ہے جو براہ راست اس شرم میں ملوث تھے جو انڈائریکٹلی ملوث تھے ان کے بارے میں بھی نہ تو کئی فیرس جاری کی گئی ہے کیا ان کو سزائیں دی جائیں گی کب دی جائیں گی ان کے نام کیا ہے یہ ابھی بھی تک بلکل نہیں بتایا جا رہا ہے لیکن یہ جو چار لوگ براہ راست ملوث تھے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کن سے تمام کی تمام جمعات ہیں جو سہولیات ان کو دی جاری ہیں کیونکہ جاپ سے ریلیٹڈ وہ تمام واپس لی جائیں گی اور اس کے علاوہ سخت سزا بھی دی جائے گی ڈاکٹر ٹیڈروس جب اس بارے میں بات کر رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بیس تک ایبولا وائرس آیا تھا اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مقامی طور پر بہت سے افراد کو بھرتی کرنا ضروری تھا ایک انتہائی پیچیدہ اور مشکل ترین علاقے میں کیا جانے والا آپریشن تھا اس کو پائے تکمیل تک پہنچ آنے کے لیے مقامی اور برنپامی افراد کو بھرتی کرنے کی ضرورت تھی اب یہ ساری توجہات انہوں نے پیش کی ہیں لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ جنسی استحصار اور جنسی زیادتی کی اجازت دے دی جائے انہوں نے کہا کہ ہم یہ تسکلیم کرتے ہیں کہ ادارے میں اپنے ملازمین کی سکریننگ اور انسانی وسائل کا زیادہ بہترین طریقے سے استعمال ممکن بنانے کے لیے ہمیں ٹھوس اقدامات کرنا ہوں گے یعنی اگر آپ کسی کو ہائر کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اس پر نظر بھی رکھنے ہوگی اور پہلے بھی آپ کو اس کا ریکارڈ جو ہے وہ چیک کرنا ہوگا کہ وہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں ملوث ہو نہیں رہے ہیں انٹرویوز کیے جا سکتے ہیں سائیکلوجیکلی چیک کیا جا سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن اب جو ریپورٹ سامنے آئی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ تفتیشکار تیراسی افراد کو توڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں جو کسی بھی طرح سے بدسلوکی اور جن سے اس تحصال میں ملوث رہے ہیں یعنی بات کوئی ہے جو میں نے پہلے بھی آپ سے شیئر کی کی صرف تیراسی وہ لوگ ہیں جو سامنے آگا ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو سامنے ہی نہیں آئے ہیں اچھا ان میں صرف ڈبلیو ایچو کے لوگ شامل نہیں ہیں اپنے بل کے کونگو کے جو شہری ہیں اور جو غیر ملکی افراد ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں ریپورٹ میں بتایا یہ بھی گیا ہے کہ مبینہ طور پر زیادتی کا شکار ہونے والی جو خاتین ہیں وہ مالی اور سماجی حالت بہت زیادہ ان کی نازکتی اس لئے ان کا اس تحصال کیا گیا ہے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گیا فائدہ اٹھایا بھی گیا لیکن اب ان لوگوں کو نقصان کا سامنہ کرنا پڑے گا سزا دی جائے گی ایکواڈور کی جیل سے ہمیں ایک بڑی سٹوری شامل کرنی ہے ہوا یہاں پر یہ ہے کہ قیدیوں کے درمیان یہاں پر لڑائی ہو گئی اور اس دوران چوبیس افراد خلاق ہو گئے ہیں اور اٹھالیس سکمی ہوئے ہیں یہ اس سال میں ہونے والا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے بلکہ تیسرا واقعہ ہے جس میں متعدد افراد مارے گئے ہیں کیوں اس طرح کے واقعات جو ہیتے تسلسل کے ساتھ یہاں پر ہو رہے ہیں ریپورٹ میں جانتے ہیں ایکواڈور کی ایک جیل میں قیدیوں کی درمیان ہونے والے خونی تسادم میں چوبیس قیدی مارے گئے ہیں اور اٹھالیس قیدی شدید زخمی ہوئے ہیں یہ واقعہ ایکواڈور کی گیا کوئل جیل میں پیش آیا ہے جہاں قیدیوں نے ایک دوسرے سے ہونے والے تسادم میں آتیشی اسلاح اور ہینڈ گرنیڈ استعمال کی ہیں اس ریاست کی مقامی حکومت کا کہنا ہے کہ اب جیل میں حکومتی رٹ بحال کر دی گئی ہے اور اب جیل میں مکمل طور پر امن ہے مقامی پولیس حکام کا کہنا ہے کہ تسادوں میں زیادہ امواد ہینڈ گرنیڈ پھٹنے سے ہوئی ہیں ایکواڈور کی صدر گئر ملاسو نے جیل حکام کے ٹویٹ کو شیئر کیا ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ جیل میں امن ہو چکا ہے جیل کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں قیدیوں کی گروپس نے ایک دوسرے پر سیدھی فائرنگ اور ایک دوسرے پر ہینڈ گرنیڈ پھینکے ہیں جس سے جیل کے ہاتھے میں دھواں پھیل گیا ایکواڈور کا جیل خانجات کا نظام میکسیکو کے منشیات گینگز کے لیے میدان جنگ بن چکا ہے آرین میں سینالوہ اور جیلسکو گینگز کے کارندے شامل ہیں کسیستہ ہفتے جیل حکام نے گیا کوئل کی جیل سے تلاشی کے دوران دو پسٹول پانچ سو گولیاں ہینڈ گرنیڈ متعدد چاکو اور خودکار انداز میں تیار ہونے والے بارودی مواد کو برامت کیا تھا دو ہفتے قبل اس جیل پر ڈرون سے حملہ کیا گیا تھا جو کہ ان سمگلرز کی کارستانی ہے ایکواڈور میں ساٹھ جیلیں موجود ہیں جن میں انتیس ہزار قیدی رکھنے کی گنجائش ہے لیکن یہاں قیدی گنجائش سے زیادہ ہیں اور عملی کی تعداد کم ہے دو ہزار بیس میں یہاں ایک سو تین قیدی قتل کیے گئے تھے اس سال جولائی میں یہاں ستائیس قیدی مارے گئے تھے اور اسی سال فرور میں بھی ایسے واقعے میں متعدد قیدی مارے گئے تھے ریپورٹ آپ نے دیکھی ایکواڈور سے تیسرا بڑا واقعہ جس میں بہت زیادہ 24 لوگ جن کی جان گئی ہے اور تالیس سکمی آپ دیکھنا یہ ہے کہ کیا انتظامات کیے جاتے ہیں یہاں پر تاکہ ایسے واقعات کو آئندہ رکھا جا سکے بہرال جی روس سے خبر شامل کر لیتے ہیں خبر بہت بڑی ہے بہت افسوسناک بھی ہے تشویشناک بھی ہے ہوا یہاں پر یہ ہے کہ کرونا وبا سے متاثر افراد کی تعداد میں ایک تو مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے پھر گزشتہ روز یہاں کرونا کی ضد میں آ کر آٹھ سو باون افراد لکمہ عجل بنے ہیں جبکہ اکیس ہزار پانچ سو انسک نئے کیسز سامنے آئے ہیں ایک ہی دن میں اتنی بڑی تعداد میں نئے کیسز کا سامنے آ جانا اور اتنی بڑی تعداد میں ایٹھ ہنڈر پلس لوگوں کا اپنی جان سے چلے جانا بڑی تشویشنات بات ہے اس پہ ہمارے پاس ایک ریپورٹ ہے آپ کو دیکھا کرونا وارث کی وجہ سے ہلاکتوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں یہاں آٹھ سو باون متاثرہ افراد زندگی کی بازی ہار گئے ہیں اور وبا سے نئے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد اکیس ہزار پانچ سو انسٹ تک پہنچ گئی ہے روس میں ایک دن کے دوران ہونے والی ہلاکتوں کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے روس میں استمبر کے مہینے سے نئے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو ملا ہے کیونکہ یہاں لاکھوں کی تعداد میں طالب علم سکولز اور کالجز کو لوٹ آئے ہیں ماسکو کے ایک رہشی کا کہنا ہے کہ یہاں وبا کی ابتدا سے بہت پابندیاں لاغو رہی ہیں ہمیں مکمل طور پر اندازہ ہو چکا ہے کہ وبا موجود ہے اور نہ جانے کب تک اس کی ہلاکت خیزی جاری رہے گی انہوں نے کہا ہمیں فارما سیٹریکلز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو وبا کی سبب لاغو ہونے پابندیوں کی تکلیف سے نجات مل سکے لوگوں کا روزگار ختم نہ ہو ماسکو کی ایک رہائشی خاتون مارگریٹا کا کہنا تھا کہ میرا نہیں خیال کہ ہمیں نئے پابندیوں کا اطلاق کرنا چاہیے ایک دوسری خاتون کہتی ہیں کہ ہمیں دوسرے شہروں سے آنے والے لوگوں پر پابندیوں کا اطلاق کرنا چاہیے اور دوسرے ممالک سے آنے والے لوگوں کی سفر پر پابندی لگانی چاہیے انہوں نے کہا یہاں لوگوں کو چاہیے کہ ریسٹورنٹس اور ہٹلز کی طرف مت جائیں کیونکہ ایسے جگہوں اور مقامات پر لوگوں کے بیماری سے متاثر ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں چند روز پہلے روس کی صدر ولادی میر پیوٹن بھی کرنٹی نہ کر گئے تھے کیونکہ ان کے عملے کی کافی لوگوں میں وارث کے شواہد موصول ہوئے تھے ماسکوں میں حکام کا کہنا ہے کہ یہاں ماسک لگانا لازمی کرا دیا جا رہا ہے کیونکہ وبا کی چوتھی لہر کی خطرات میں بڑی حد ہو چکا ہے روس کی کل آبادی 146 ملین ہے جس میں سے صرف 40 ملین لوگوں کی ویکسینیشن مکمل ہوئی ہے اگر دیکھا جائے تو اس حوالے سے روس دوسری یورپی اقوام سے ویکسینیشن میں سستروی کا شکار ہے روس میں وبا سے متاثرہ افراد کی کل تعداد 75 لاکھ کے قریب ہے جن میں سے 77 لاکھ کی قریب مریض سے ہتیاب ہو چکی ہیں جبکہ یہاں امباد کی تعداد 2 لاکھ 6 ہزار سے تجاوز کر چکی ہے روس میں ایکٹیب کیسز کی تعداد 6 لاکھ 27 ہزار سے زائد ہے جن میں سے 23 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے روس میں ہر 10 لاکھ میں سے 51 ہزار سے زیادہ افراد کرونا کی وبا سے متاثر ہوئے ہیں بلکل جی طبی ماہرین کوشش کر رہے ہیں کوویٹ پر قابو پانے کے لیے جتنی زیادہ بہتر ویکسین تیار کی جا سکے ابھی بھی یہ ایفرٹس چاری ہیں لیکن ایک اور جگہ پر کچھ عجیب و غریب سی ایفرٹ ہو رہی ہے اور یہ ایفرٹ ہو رہی ہے کلاوڈ برائٹننگ کے نام سے یعنی ہو یہ راہ ہے کہ اگر کئی پر کوئی بادل کا ٹکڑا آتا ہے جو بہت زیادہ گہرا ہوتا ہے اب بہت زیادہ ڈارک ہوتا ہے تو اس کو برائٹ کرنے کے لیے اب سائنس دان کام کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں آپ کو اسی پروگرام میں آگاہ کریں گے بریک کے بعد بہت زیادہ ڈارک ہوتا ہے بہت زیادہ ڈارک ہوتا ہے بلکم باک ناظرین آسٹریلیا کے شمال مشروع کی ساحل پر موجود ہیں مرجان کی بڑی بڑی چٹانیں ان میں سے ایک بہت بڑی چٹان کو بلیچنگ سے محفوظ کرنے کے لیے نئی تقنیقہ استعمال کیا جا رہا ہے یہ وہی تقنیق ہے جس کا ذکر ہم کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے اور اس نئی ٹیکنالوجی کو نام دیا گیا ہے کلاوڈ برائٹننگ کا کیا ٹیکنالوجی ہے اس مرجان کی چٹان کو کیسے محفوظ بنایا جائے گا ریپورٹ میں جانتا ہے آسٹریلیا کے شمال مشروع کی ساحل پر موجود مرجان کی بڑی چٹانوں کو بلیچنگ کے عمل سے محفوظ کرنے کے لیے نئی تقنیق کلاوڈ برائٹننگ کا استعمال کیا جا رہا ہے اس منصوبے کی سربراہ ڈاکٹر ڈینیل کا کہنا ہے کہ اس نئی ٹیکنالوجی کی استعمال سے مرجان کی چٹانوں کو بلیچنگ کے عمل سے محفوظ کیا جا سکے گا کیونکہ اس نئی تقنیق سے سورج کی روشنی کو مناقص کر کے مرجان کی چٹانوں کو برائے راس سورج کی تپش سے محفوظ کیا جائے گا انہوں نے کہا اس نئی ٹیکنالوجی کی استعمال سے مرجان کی چٹانوں کو مرنے سے دو طرح بچایا جا سکتا ہے ایک طریقہ یہ ہے پانی قدرے ٹھنڈا ہو جائے گا اور مرجان کی چٹانوں کو زیادہ نقصان نہیں ہوگا اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان مزگورہ چٹانوں کو سورج کی برائے راس روشنی سے محفوظ کیا جائے تاکہ ان کو بلیچنگ کی ضرورت محسوس نہ ہو کیونکہ بلیچنگ کے عمل سے ان چٹانوں کو نقصان ہوتا ہے ہریسن کا کہنا تھا کہ چٹانوں پر برائے راس سورج کی روشنی کو ساٹھ فیصد کم کرنے سے بلیچنگ کی پچاس فیصد سے ساٹھ فیصد ضرورت نہیں رہتی انہوں نے کہا اس ٹکنالوجی کی استعمال سے اگر مصبت نتائج برامن ہوتے ہیں تو یہاں کے لیے ایک گھیم چینجر ثابت ہوگا کیونکہ موسمیاتی تغیرات سے مرجان کی چٹانیں زوال کا شکار ہو رہی ہیں منصوبی کے سر براہ کا کہنا تھا کہ ہمیں اس نئی ٹکنالوجی سے توقعات ہیں اور ہم پر اعتماد ہے کہ یہ ضرور کام کریں گی لیکن اس حوالے سے نتائج حاصل کرنے کے لیے طویل وقت درکار ہے آسٹریلیا کی مرجانی چٹانیں فطرت کا ایک شہکار ہیں اور دنیا بھر سے سیاہ اس کے نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہاں آتے ہیں ایک وقت میں ان چٹانوں کو اقوام متحدہ کی طرف سے عالمی ورسے کا درجہ ملنے والا تھا لیکن آسٹریلیا کی طرف سے اس کے لیے کی گی کوششوں میں کتاہی کی وجہ سے انہیں یہ درجہ نہیں مل سکا اب ہمیں چلنا ہے کانٹینٹ افریقہ اور افریقہ میں بات کرنیا نائجیریا کی جہاں سے دائشت دردی ایک وار پر تشدد کاروائیوں کی ایسی ہی خبریں آتی رہتی ہیں جیسی آج ہم آپ سے شیئر کرنے چاہ رہے ہیں گزشتہ روز وہاں کیا ہوا ہے کہ شمالی نائجیریا کی تین مختلف عاستوں میں بہت سارے حملے ہوئے ہیں اور ان حملوں میں متعدد افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں کیوں ہے نائجیریا کے اندر یہ صورتحال کہاں آٹیکس ہوئے ہیں کتنے لوگوں کی جان گئی ہے ایک ریپورٹ ہے ہمارے پاس ڈیٹیل آپ سے شیئر کرتے ہیں نائجیریا میں مختلف دیاستوں میں ہونے والے دہشتگردوں کے حملے میں متعدد افراد ہلاک ہو گئے ہیں عالمی خبر ایسائی دارے کی مطابق نائجیریا کی شمالی ریاستوں میں تین مختلف دہشتگردی کے واقعات ہوئے ہیں تفضیلات کے مطابق نائجیریا کی شمال مغربی ریاست کدونہ میں ایک گاؤں پر حملے کے دوران چونتیس لوگ مارے گئے ریاست کے مقامی کمیشنر نے ہلاکتوں کی تصدیق کرتیوں کہا ہے کہ یہ واقعہ اتوار کو ہوا ہے جس میں سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اس انگین واردات کے بعد دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان سے اس حملے کے حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں اسی ریاست میں حملہ آوروں نے ایک چرچ کو کیچیا ڈسٹک میں نشانہ بنایا ہے جس میں ایک شخص ہلاک اور متعدد لوگ زخمی ہو گئے ہیں دہشت گردی کی دوسرے واقعے میں نائجیریا کی ریاست سکوٹا میں ایک حملے کے دوران سیکیورٹی فورسز کے بائیس اہلیکار مارے گئے ہیں اس حملے میں فوجی جھاؤنی کو نشانہ بنایا گیا ہے اس حملے میں چودہ فوجی اہلیکار پانچ پولیس اہلیکار اور تین سیول ڈیفنس فورسز کے اہلیکار مارے گئے ہیں نائجیریا کی فوج کا کہنا ہے کہ یہ حملے اسلامک سٹیٹ سے جڑے جنگ جوہوں کی جانب سے کیے گئے ہیں دوہزار سولہ سے یہاں اسلامک سٹیٹ مغربی افریقہ کے کائرندے نائجیریا کی شمال مشرقی حصے میں متحرک ہیں اور کئی سالوں سے ان جنگ جوہوں نے اس علاقے کو اپنے خوف میں مبتلا کر رکھا ہے لیکن حالیہ مہینوں میں ان کے حملوں میں بہت تیزی اور اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے جبکہ ان کے تداروں کے لیے فوج نے بھی ان علاقوں میں تازہ آپریشن اور کاروائیوں کا سلسلہ جاری کر رکھا ہے یہ جنگ جوہ دہاتی علاقوں پر حملے کے دوران مویشی چوری کر کے لے جاتے ہیں اغواہ برائے تاوان کی وارداتیں کرتے ہیں اور گھروں کو آگ لگا جاتے ہیں یہاں کے معروضی حالات سے آگاہ تیزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہاں بارہ سال سے نبرد آزما ہے فوج نے رواہ مہینے ریاست زمفارہ سے جنگ جوہ کے خلاف آپریشن کا آغاز کر رکھا ہے جس کے بعد یہاں ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کی سروس کو بھی معتل کیا گیا ہے تاکہ ان جنگ جوہ کو کنٹرول کیا جائے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے اور جی پروگرام کے آخر میں ہمیں بات کرنی ہے دنیا کے پانچوے بڑے اور برفیلے بڑے آزم انٹرکٹکا کی جہاں تہکی کرنے والے ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ یہاں برف کی موجودہ تہکے پگھرنے سے عالمی سمندروں کے جو پانی کی سطح ہے اس میں بہت زیادہ اضافے کے امکانات موجود ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بات تو ماہرین بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں لیکن اس میں نیا کیا ہے نیا اس میں یہ ہے کہ ماہرین نے بتایا ہے کہ یہ خطرات یہ متوقع وقت سے بہت پہلے سامے آسکتے ہیں لیکن یہ بہت سائی ڈیڈ لائنز دیکھئے انتی بتایا گیا تھا کہ اتنے سال لگ سکتے ہیں اتنا وقت لگ سکتا ہے اب ماہرین نے نئی چیز یہ بتائی ہے کہ یہ جو مقررہ وقت بتایا جا رہا تھا اس سے بہت پہلے ہو سکتا ہے جو دنیا بھر کے لیے یقینان بہت زیادہ خطرناک ہے کیسے؟ ریپورٹ میں جانتا ہے دنیا کے برفیلے بریازم انڈارٹیکا میں برف کی تہہ تیزی سے پگل رہی ہے جسے عالمی سمندروں میں پانی کی سطح بلند ہونے سے دنیا بھر کے ساحلی شہروں کا وجود خطرے میں ہے عالمی خبر ایساہ دارے کی مطابق یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ایساہ دانوں کی ایک ٹیم اور ناسا نے لاریسن آئیس شلف سے علیدہ ہونے والے ایک بڑے آئیس بھر کی باریک بینی سے متعلق کے بعد جو تفصیلات دیں ہیں وہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے یہ آئیس بھر برطانیہ کی شہر لندن سے چار گناہ بڑا ہے اور یہ آئیس بھر دو ہزار دو سو چالیس مربع میل پر محیط ہے سائنس دانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اتنے بڑے آئیس بھر کی آئیس شلف سے علیدہ ہونے کی وجوہات اور محرکات کو شناخت کر لیا ہے نئی سامنے آنے والی تحقیق کی مطابق اس آئیس بھر کے آئیس شلف سے علیدہ ہونے کی بنیادی وجہ برف کی تحقہ تحلیل ہونا ہے اور برف کی تحقہ کمزور ملاب بھی آئیس بھر کے علیدہ ہونے کا سبب بنتا ہے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ اس آئیس بھر کے علیدہ ہونے میں برف کی تحقہ پگھلنا اور کمزور ملاب دونوں بڑی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آئیس بھر کے آئیس شلف سے علیدہ ہو چکا ہے حالیہ شائع ہونے والی تحقیقاتی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ برف کی تحقیق نیچے گرم پانی کی لہریں اور اوپر سے برف کی تحقیق پر بڑھتی حدت نے برف پہ گھلنے میں تیزی اور برف کی تحقیق ملاب کو کمزور کر دیا ہے یہ سلسلہ کئی سالوں سے جاری ہے تازہ ترین تحقیق میں دریافت ہونے والے حقائق کورا عرض کے لیے برے نتائج کا شاکسانہ ہو سکتے ہیں کیونکہ موسمی تغیرات اور عالمی درجہ حدارت میں اضافے نے انٹارٹیکہ میں برف پہ گھلنے کی رفتار کو بڑی حد تک تیز کر دیا ہے نئی تحقیق کے حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ برف کی تحقیق کمزور ملاب سے علیدہ ہوئے آئس برگ آئس شیلف سے نہیں جڑ سکتے اور ان پر موسمی تغیرات کی اثرات نے ان کی تحلیل ہونے کی رفتار کو اس قدر تیز کر دیا ہے کہ برف کی تح اپنے متوقع وقت سے کہیں پہلے مکمل طور پر تحلیل ہو سکتی ہے اس لیے دنیا کی تحقیق کاروں کو اپنے اس حوالے سے اندازوں اور تیزیوں کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے تازہ تحقیق میں انٹارٹیکہ کی برف کی تح میں گیارہ مقامات پر دراریں دیکھی گئی ہیں جن کے حوالے سے خیال ہے کہ وہاں سے آئس برگ الہدہ ہو سکتے ہیں آئس برگ الہدہ ہو سکتے ہیں جو کہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑی الارمنگ سیچویشن ہے جس طرح سے بھی ماہرین نے بتا دیا ہے بہرحال ہی ہم نے آپ کو تمام ہی وریازموں کی تمام بڑی سٹوری سے آج آگاہ کیا ہے کل رات دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی تب تک اپنے بہت سا خیال لکھئے گا اللہ حانے کے بعد موسیقی